ہم شنطی تو کل ہم نے 1975 کے کچھ ایفکت مولیان کا ریویزن کیا تھا سب نے ملکے تو اس کے کچھ ایمپورٹن پوائنٹس بھائے بینوں نے شیئر کیا ہیں ان پوائنٹس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں تو پہلے میں ویملہ بینجی کا دیکھ لیتے ہیں آج کے ہم ورک کی پوائنٹس پرکار ہیں تو پہلی جو ملڈی ہے انتظار کی بجائے انتظام کرو اس سے پوائنٹ نکالا ہے کہ دیور پرشارتیوں وہ سمپورٹ بننے والی آتماؤں کے لیے سمپورٹ سرسٹی و سطوبتھان پرکرتی کی پرالپت بھوگنے کے لیے بناش ہونا ہے تو کل ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ ہمیں ایسے پوائنٹس نکالنے تھے جن کو بابا نے اویکٹ ملڈی میں کہا تھا کہ ٹیمپوٹیشن والے مہاواک کیوں ایسے مہاواک کیوں جن کو سننے سے نشا چڑھ جاتا ہے اور جن میں بہت پرابتی کی جھلک ہے تو ویسے ہی پوائنٹس دیدینے نکالے ہیں پھر سے سمجھ لیجئے بناش کیوں ہونا ہے تو بابا نے کیا انسر دیا ہے تیور پرشارتیوں کے و سمپورن بننے والی آتماؤں کے لیے سمپورن سرسٹی و ستوپردھان پرکرتی کی پرالپت بھوگنے کے لیے بناش ہونا ہے تو یہ کافی ٹیمپوٹیشن والا مہاواک کی بھی ہے لیکن بہت وشال بدھی سے سمجھنے والی بات ہے یہ ادروائز کوئی اس بات کو اُلٹے سے بھی لے سکتے ہیں تو سمپورن سرسٹی اور ستوپردھان پرکرتی کی پرالپت بھوگنے والی آتماؤں کے لیے یہ سارا پریورتن ہو رہا ہے سیکنڈ موڑلی ہے جوالا رو پوستہ اس میں سے انہوں نے پوائنٹ نکالا ہے جو ننو میں سمائے ہوئے ہوں وہ باپ سمان ہوتے ہیں کوئی پرستی تھی ارثات پانچ تتو بھی باپ سے انہیں الگ نہیں کر سکتے تو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے باپ سمان جو ہوتے ہیں کوئی بھی پرستی تھی کوئی بھی پانچ پرگردی کے پانچوں تتو انہیں باپ سے الگ نہیں کر سکتے تیسری موڑلی ہے سچیت کا ارمورت اور فرشتہ مورت بننے کا نمترن اس میں سے پوائنٹ نکالا ہے کہ بچے باپ کا پرانی دنیا میں آہوان کرتے وہ بلاتے لیکن باپ آپ بچوں کو فرشتوں کی دنیا میں بلا رہے جہاں سے ساتھ ساتھ روحوں کی دنیا میں چلیں گے کیا بات ہے very good تو ہم بابا کو کہتے ہیں بابا آپ آجاؤ بابا کہتے ہیں بچے آپ آجاؤ پہلے فرشتوں کی دنیا میں آجاؤ سوچم وطن میں پھر پرمدھم چلیں گے فورت ملڈی ہے پریورتن کے لئے پرتکیا اس میں سے پوائنٹ نکالا ہے کہ جتنا گیان دھارنا میں آتا وہ سنسکار بن جاتا ہے تب ہی پریکٹیکل سفلتہ کا صورت دکھائی دیتا ہے یہ بھی ٹھیک پوائنٹ ہے نیکسٹ ہے سیکنڈ میں ویقت سے اویقت ہونے کی سپیڈ تو اس کا پوائنٹ ہے کہ ایسے فرشتے سمان پریوں کو ایک سیکنڈ میں جس شکتی کے آواز شکتہ ہو سنکلپ کیا وہ آوان کیا اور وہ شکتی صورت میں آجائے ایسی تالی آتی ہے بابا اس میں بتا رہے تھے کہ انسٹنٹ کا جمانہ ہے انسٹنٹ ساری چیزیں ہونی چاہیے تو ایک سیکنڈ میں جس شکتی کے آواز شکتہ ہے سنکلپ کیا اور وہ آجائے ایسا ہے اس کے بعد ہے ہیشور کے ساتھ کا اور لگن کی اگنی کا آنباب تو اس اگنی کو پرجلویت کرنے کی کونسی تیلی ہے ایک شبد کونسا ہے درد سنکلپ ارثات مار جائیں گے اور مٹ جائیں گے لیکن کرنا ہی ہے تو لگن کی اگنی یہ بہت ایمپورٹنٹ آسپیکٹ ہے ہمارے ورطمنز میں پرشارت کا اس کے لئے چاہیے درد سنکلپ تو کس بات میں ہمارا درد سنکلپ ہے یہ ہم چیک کر سکتے ہیں یا ہم ہر کم کیزول طریقے سے ہی کرتے ہیں پھر نیکسٹ ہے سوچن تک شب چن تک اور ویشو پریور تک سوائم کے پرتی سوائم کا پلان بناو پروگرام سے پروگرس ہوتی ہے یہ الپ کال کی انتی اوشی ہوتی ہے لیکن سدہ کال کی انتی کا سادن ہی طرح سے خود ہی پلان بنانا ہے تو یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ ultimately we have to take care of ourselves کوئی بھی اور آنے والا نہیں ہے ہمیں بچانے کے لئے کیونکہ ہمیں ہم خود اپنے آپ کو ہم بیسٹ حریتی سے جانتے ہیں تو بابا کی ہیلپ لے کے ہمیں خود ہی اپنا پلان اچھے سے بنا کے اس پہ چلنا ہے ایٹھ پوائنٹ ہے گیان کو سوائم میں سمجھنے سے ہی انمول موتی اور امو کی شکتی کی پرابطی تو بابا نے کہا کہ جیسے چاترک بوند کو دھرن کر لیتے ہیں ویسے ہی آپ اس گیان کو سن کر سمجھنے لیتے ہیں بلکل صحیح بات ہے اور جن بھائی بہنوں نے شیئر کیا وہ بلکل چاترک آتمائے ہیں بابا کی ایک ایک گیان بوند کو جیسے کہ وہ اپنے میں سمجھنے جا رہے ہیں اگلا ہے سنتسٹ تاہی سمپورنتا کی نشانی تو ہر ایک یہ انبھاو کرے کہ یہ ویشے ساتمائے ویشو کلیان کے پرتی ہے یہ ہے سمپورنتا کی نشانی ہر ایک انبھاو کرے کہ یہ ویشے ساتمائے ویشو کلیان کے پرتی ہے ٹینٹھ ہے نولیس فول اور پاورفول آتمہ ہی سکسیس فول ایکچلی یہ بہت ایمپورنٹ ملڈی تھی تو بھاوشے میرا بہت اجول ہے ابھی میں گپت ہوں انت میں پرکھیات ہو جاؤں گی لیکن بھاوشے کی جھلک بھاوشے کی پرالبد و انتم سمیہ پر پرسد ہونے والی آتمہ کی چمک اب سے سرو کو انبھاو ہونا ایکچلی یہ پوائنٹ یہ تھا کہ کئی بار کئی بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہم گپت ہیں انت میں پرکھیات ہو یا پرتیچ ہو جائیں گے بھاوشے کی جھلک جو بھی ہوگی اب ابھیشے کی جو پرالبد ہیں اس کی چمک ابھی اسے سرو کو انباب ہونا چاہیے یہ بات بابایاں پر انڈرلین کرنا چاہ رہے تھے جن بھائے بینوں نے بھی یہ ملڈی ابھی تک دھیان سے نہیں پڑی ہے اسے پھر سے پڑھ لیں گے آج دنگے 10 سیپٹیمبر 1975 کی ملڈی ہے یہ بہت ایمپورنٹ ملڈی ہے نولیسفل اور پاورفل آتمہ ہی سکسسفل اس کے بعد بہت سارے پوائنٹس ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور ملا بہن ہے کوئی انہوں نے کچھ پوائنٹس نکالے ہیں ہاں تو انہوں نے پہلی ہی ملڈی علی ہے نولیسفل اور پاورفل آتمہ ہی سکسسفل تو ورثمان سمیں ان دونوں سبجیکٹس یاد ارثات پاورفل اور گیان ارثات نولیسفل ان دونوں سبجیکٹس کی ریزلٹ ہے سکسسفل کیا بات ہے کتنا کلیر ہیں اگر پاورفل ہیں اور نولیسفل ہیں یعنی یاد اور گیان دونوں ہیں تو سکسسفل ہوں گے ہی یہ عیشوری اللہ ہے کہ سوائم کو کسی بھی پرکار سے صدق کرنے والا کبھی بھی پرسید نہیں ہو سکتا ہوکے سارے قلب کے اندر پرتیچ فل کا وردان صرف سنگم یک کو ہے ابھی ابھی دینا ابھی ابھی ملنا یہ کئی بارہ ہم بھول جاتے ہیں بابا نے اس بات کو بہت اچھے سے بتایا ہے یہ جو سمیں چل رہا ہے اس کی کئی ساری وشیستیں ہیں جو کسی اور یوگ میں نہیں ہوتی ہیں تو ایک وشیستہ ہے پرتیچ فل کا وردان ہے پھر بابا نے کا سنگم یک کی وشیستہ ہے کہ اس یوگ میں ہی باب بھی پرتیچ ہوتے ہیں اونچے تے اونچے برامر بھی پرتیچ ہوتے ہیں آپ سب کے چوراسی جنموں کی کہانی بھی پرتیچ ہوتی ہے سریسٹ نالیز بھی پرتیچ ہوتی ہے سطح جاگتی ہے جوتی بننے کے لیے مکت دھارنا چاہیے اتک بننے کی اوکے تو اون نے فائر پوائنٹس لیے ہیں اس کے بعد ہے انتظار کی بجائے انتظام کرو تو جتنا ساکاری روپ میں استعت ہونا سہز انببہ ہوتا ہے اتنا ہی آکاری سرو پرتیچ اپنی سمپورن اسٹیج میں اور اتنا ہی اپنی نیراکاری انادی اسٹیج میں استعت ہونا سہز انببہ ہونا چاہیے رائٹ ورطمان سمیں جو کرم ہم کریں گے ہم کو دیکھ سب کریں گے صرف یہ اٹینشن نہیں رکھنا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو میں سنکلپ کروں گی جو میری ورطی ہوگی جیسے وائیو منڈل میں وہ انیاتماؤں میں وائیبریشن فیلیں گے یہ سلوگن بھی اس مردی میں رکھنا آوشک ہے تو یہ بالکل اور نیکسٹ لیول کی تیاری ہے کہنا کم ہے کرنا جاتا ہے ایبسلیوٹلی اور فورت پوائنٹ ہے سوچنا بولنا کرنا یہ تینوں ایک سمن مناو رائٹ پھر ہے جوالا رو پوستہ پرسٹ پوائنٹ ہے جو نینوں میں سمائے ہوئے ہوں وہ باپ کے سمان ہوتے ہیں کوئی پرستیتی وپر کرتی ارثات پانچے تطور بھی باپ سے انہیں الگ نہیں کر سکتے اس نئے ورش کا وشیس پروشارت یہی ہونا چاہیے کہ واپس جانا ہے اور سب کو لے جانا ہے اس اسمرتی سے سوتہ ہی سرو سمبند سرو پرکرتی کے اکرشن سے اپرام ارثات ساکشی بن جائیں گے ساکشی بننے سے سیز ہی باپ کے ساتھ ہی بن جائیں گے اور باپ سمن بن جائیں گے تو کون سا پروشارت کرنا ہے واپس جانا ہے اور سب کو لے جانا ہے سب کی بدھی میں یہ آگیا ہے اس اسمرتی سے سوتہ ہی سرو سمبندوں سے سرو پرکرتے کے اکرشن سے اپرام ارثات ساکشی بن جائیں گے بن ہی گئے ہیں کافی تو کسی بھی پرستی تھی میں گھابراو مت کیونکہ باپ دادا انت تک آپ کے ساتھ ہیں اور زیادہ بچوں کے اوپر سنے ہیں اور سائیوں کی چھتر جھایا کے سمان ہے یہ والا پوائنٹ کافی یوسفل ہے ہم یوس کر سکتے ہیں اس کو اوکے نیکسٹ ہے سومان کی سیٹ پر سیٹ ہو کر کرم کرنے والا ہی مہان جیسے باپ مہان ہے ویسے ہی باپ کے ساتھ جناتماوں کا ہر قدم وہ ہر چھتر کے ساتھ سمندوہ پارڈ ہیں وہاں بھی وہان ہیں ہر قدم میں پدھمو کی پرابتی سوتا ہی ہو جاتی ہے اپنے جنم اور جیون کی مہانتہ کو بھولنے کے کارن ہی بار بار سمرتی و سمرتی ہوتی رہتی ہے اونچی سیٹ پر سیٹ رہنے کی چیکنگ کرو سیٹ پر سیٹ ہونے سے سوتا ہی وہ سنسکار اور کرم پریورتن میں آہی جاتا ہے اور مہانتہ کا وردن پرابت ہو جاتا ہے فیفت موڑلی کور کی ہے پرکنی کی شکتی کے پریوک سے سفلتا وردن سمیں پرمان وشے ساوہ شکتہ پرکنی کی شکتی کی ہے اگر پرکنی کی شکتی تیور ہے تو بھنے بھنے پرکار کی آئے ہوئے وگن جو لگن میں وگن بنتے ہیں ان وگنوں کو پہلے سے ہی جان کر ان دوارہ وار ہونے سے پہلے ہی انہیں سماپت کر دیتے ہیں اس قارن ویارت سمیں جانے کے برلے سمرت میں جمع ہو جاتا ہے سیکنڈ پائنٹ ہے کس سمیں کیسا وطاورن ووائیو منڈل ہیں اور کیا ہونا چاہیے اس کو پرکنے کے قارن سمیں پرمان ہی سویم کو بھی اور انہیں آتماؤں کو بھی تیور گتی میں لاسکیں گے اور جیسا سمیں ویسا سروب دھارن کرنے کا اومنگ اور عصہ بھی بھر سکیں گے تتھا سمیں پرمان نولیس فل اور لاف فل یا لاف فل بھی بن تتھا بنا سکیں گے اور اس پرکار سدہ سفل بن سکیں گے and third point ہے شب بابا کے تین سروب سے تین ویشے سفردان پرابت ہوتے ہیں نرکہ روپ سے کرماتید بھو آکاری سروب سے ڈبل لائٹ بھو جس سے ڈبل تازدھاری بنیں گے اور ساکاری سروب سے باب سمان نرنگکاری اور نریبکاری بھو very good sixth مولی ہے second میں ویقت سے اویقت ہونے کی سپیٹ جب سروب شکتیوان باپ کا آہوان اس نہیں ادرد سنکلب سے کر سکتے ہو جب باپ کو ویقت سے ویقت بنا سکتے ہو کیول یاد سے اس نہیں کے بل سے تو سوائم کو ویقت بنانا مشکل نہیں ہے یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ ویقت کو ویقت بنا سکتے ہیں تو ویقت کو ویقت نہیں بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو تو شیئر کرنے کے لئے آپ کے پوائنٹس اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں نکھل بھائی نکھل بھائی کا ہی آئیڈیا تھا یہ ٹیمپٹیشن والے ماں واقعی تو دنے بعد نکھل بھائی جی تو ٹیمپٹیشن والے ماں واقعی سار میں نکالنے کا پریاز کرتا ہوں بابا کی ایک واقع والے سکھ چاہیں تو پہلا ہے محنت کر کے پائیں گے یل اچھے صدا رکھو سوچنا بولنا تینوں ایک سمان تو بہت ہی اچھا ہے بہت شارٹ میں لکھائیں بہت اچھی بات ہے یہ شارٹ میں ہی لکھنا چاہیے محنت کر کے پائیں گے پھر ہے باپ دادا کی نینوں میں سمائے ہوئے نینوں کی نور و نوری رتن درد سنکلپ کی تیلی دوارہ میں آشکی جوالہ بھڑکانی ہے تو سمیں آگیا ہے پھر ہے باپ کے آوان کی وہ ساری ہوئی باہوں میں سماجاؤ اور سمان بن جاؤ وہاں بچھے وہاں شاباش بچھے باپ کو بھی بند لیا باپ ہمیں سماشی کس بات کی دی رہے ہیں کہ باپ کو بھی بند لیا وہاں بچھے کیا بات ہے پھر ہے سمیں اور سمائم کی رفتار ایک سمان کرو بھاوارت ہے سرو شکتی اپردکار ایکچلی یہ بہت اچھا پائنٹ ہے یہ اچھا پائنٹ ہے ریفلیکشن کے لئے باپ کئی بار کہتے ہیں کہ سمیں کی رفتار تیور جا رہی ہے یا آپ کی رفتار تیور ہے تو کیا کہیں گے تو اس میں باپ نے کہا کہ سمیں کی رفتار اور سوائم کی رفتار سمان کرو اس کا منگ یہ بھی ہے کہ سرو شکتیوں پر ادکار کر کے سمیں کی جو ریکوارمنٹ ہے اس کو ہم ریسپونڈ کر سکیں ٹائم لی پھر ہے پرکرتی کو اداسی بتایا تو صدا اداسی کو دور کیا پھر نیکسٹ ہے سنکل بھی جیون کا سریچ کھا جانا ہے لاسٹ سو فاسٹ فاسٹ سو فاسٹ پھر ہے سو اچھتا ہی سو ریسٹتا ہے دھن دیے دھننا کھوٹے بالک سو مالک پھر نیکسٹ ہے کمل پوش پر سمار نیارے اب آپ کے پیارے تو تینکیو نیکل بھائی تو اور بھی بھائی بھینوں نے کو شیئر کیا ہے لیکن ٹائم کی ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گئی ہے تو سب کی انٹریسٹ میں ان بھینوں نے بھی کو شیئر کیا ہے لیکن کافی بڑا ہے یہ تو لیکن سبھی کا شکریہ تو آزم نے دیکھا کہ ویملہ بھینجی نے اور ملہ بھینجی نے اور نیکل بھائی نے تین بھائی بھینوں نے بہت ڈیٹیل بہت اچھے سے اب بہت سسٹیمیٹک سٹیڈی کر کے اپنے پوائنٹس شیئر کیے ہیں تو آپ سبھی نے ان پوائنٹس کو سن کے کچھ پوائنٹس آپ کے دھیان پہ آئے ہوں گے اور جو بھائی بھینیں ایسے ہیں جن کو یہ پریشنگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے پوائنٹس نکالیں مورڈی سے ہیں کیسے چنٹن کریں تو ان کو بھی ہیلپ ملے ہوگی اس بات سے لیکن ہمیں اتنی بات جرور یاد رکھنی ہے کہ ہمارا پرپاس صرف پوائنٹس نکالنا نہیں ہے ہمارا پرپاس ہے گیان کی گہرہی میں جانا اور اس کو انبھو میں لے کرنا ہمیں انبھو کرنی ہے بابا کی ہر بات بابا کہتے ہیں کہ ایک بھی ایسا پوائنٹ رہنا جائے ایک بھی بات ایسا رہنا جائے گیان کی جو ہمارے انبھو میں نہ آئی ہو تو انبھو کرنے پر جھوڑ دینا ہے پوائنٹس نکالنا ہی صرف کافی نہیں ہے پوائنٹ نکالنا ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے اور پوائنٹ نکالتے سمیں بھی انبھو ہوتا ہے تو آج کے دن بھی سیونٹی فائب کی جن بڑھلیاں بچی ہیں اس کے پوائنٹس نکالیں گے ان کو پھر ہم کر ڈسکس کریں گے تو سبی کا بہت بہت شکریہ بڑھتے رہیے آگے بڑھتے رہیے اور بڑھاتے رہیے اوم شانتی